اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں میں اسلام آباد ویلز کی طرف سے تصور کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ کے لیے جو گاڑی لے کر آئے ہوں وہ ہے پاسو موڈا پاسو موڈا بسے کے لیے جیپان کی گاڑی ہے اور یہ دوہزار چار میں لانچ کی گئی تھی اس کے بعد اس کی تین جنریشنز آئی ہیں اور یہ جو آج میں لے کر رہا ہوں یہ اس کی تھرڈ جنریشن ہے جو دوہزار سولہ میں لانچ کی گئی تھی تو بیسیکلی اس گاڑی میں جو دوہزار سولہ میں اس کی تھرڈ جنریشن لانچ کی گئی تھی اس میں تین ویریانٹس ہے ایک پاسو موڈا سیمپل ہے ایک پاسو موڈا ایس ہے اور ایک پاسو موڈا جی جو فل آپشن ہے آج جو ہم آپ کے لیے گاڑی لے کر رہا ہیں وہ پاسو موڈا ایس ہے تو چلیں اس کا ریویو کرتے ہیں ٹائم ویس کیے بغیر تو آئیں دکھاتے ہیں آپ کو گاڑی کی اوبرال لینڈھ جو ہے وہ 3.6 میٹر ہے ویڈھ اس کی 1.6 میٹر ہے اور ہائٹ اس کی 1.5 میٹر ہے گراؤنڈ کلیرنس کی اگر بات کی جائے 150 ایم ایم اس کی گراؤنڈ کلیرنس ہے کیونکہ یہ گاڑی نیچی ہے اس لئے ہم نے اس میں ایک ایک انچ کی تقریبا 25 ایم ایم کی ہم نے پیکنگ رکھوا ہی ہیں تاکہ گاڑی پاکستانی سٹکوں کے ساپ سے ٹھیک رہ سکے ویسے نارمالی اگر آپ اسلام آباد سٹی میں یا کراچی میں رہتے ہیں تو ادھر اتنا ایشو نہیں ہوتا اس کی سپیسنگ 150 ایم ایم کافی ہوتی ہے اگر گاڑی کی فرنٹ لوک کی بات کی جائے تو گاڑی کی ایک شیپ میں فرنٹ ہیلوجین لائٹس ہیں بہت پیاری لوک ہے ان کی ہیلوجین لائٹس میں اس میں انڈیکیٹر بھی اسی میں ہی ہے اور لائٹ فرنٹ لائٹ اس میں اس کے اندر اگر بات کی جائے نیچے فوگ لائٹس کی فوگ لائٹ ایسٹ ویرینڈ میں نہیں آتے وہ جی ویرینڈ میں آتے ہیں اور اگر آپ اس میں لگوانا چاہے تو یہ تو آفٹر مارکیٹ آپ کو لگانے پڑیں گے فرنٹ میں تیوٹا کا مونو آ جاتا ہے یہ ریڈار آ جاتا ہے انٹی کلوین ریڈار ہے اسی طرح اس کے اگر شیشے کے اوپر دکھایا جائے تو یہ دیکھیں یہ لائن ایسٹ کا کیمرہ ہے اس کے علاوہ یہ فرنٹ میں پیانو بلیک کلر ہے نیچے بھی پیانو بلیک کلر کی ایک فینش دیگی ہے تاکہ گاڑی کا لپ مزید بہتر بن سکے اگر سائیڈ کی بات کی جائے تو سائیڈ میں اس کا آپ دیکھیں ایک دو ایرو ڈائنیمیک کٹس ہیں اس کے اندر اس کا آٹو ریٹریکٹیبل میرر ہے اور کیلیس انٹری اس میں گاڑی میں چودہ انچ کے ٹائر ہیں اور ایک سو پینسٹ آر فورٹین کا ٹائر اس میں یوٹ کیا جاتا ہے تو پیکنگ کی وجہ سے گاڑی انچی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ ٹائر بڑے لگوا دیں آفٹر مارکیٹ تو وہ اس سے مزید بہتر ہوگا گاڑی میں اس میں ائر پریس آتے ہیں کافی اچھی کنڈیشن کافی اچھی کنڈیشن میں ہوتے ہیں یہ اور کافی آگے اس کی کوالٹی بھی کافی بہتر ہوتی ہے مارکیٹ سے جو لیں گے وہ تو بس سال ہی نکالتے ہیں اس کے پاس گاڑی کی چھت کی بات کی جائے تو گاڑی پہ ایک بہت پیارا انٹینہ بھی ہے اور اس کے ساتھ سارفر انٹینے کے ساتھ بلکل چھت کے ساتھ بلکل بیک سپائلر ہے جو اس کو کافی اچھی لوگ دیتے ہیں سپائلر کی بلکل بیک سائیڈ پہ ایک ہائی روف لیم بھی ہے گاڑی کی بیک کی بات کی جائے تو گاڑی کی بیک بے ایک ریئر وائپر ہے اس کی ہیلوجین لائٹس ہیں بیک بے موڈا کا منو آ جاتا ہے پہ اگر دیکھا جائے تو مزید جو ہے اس کے اندر پیچھے پارکنگ سینسرز دو دیئے گئے ہیں تو اس کے علاوہ یہ نیچے پیانو بلیک کلر کی ہے گاڑی کی اگر بیک کی بات کی جائے تو ادھر ہی ایک بٹن ہے جو ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کو ان لاک اور لاک آپ ادھر سے ہی کر سکتے ہیں یہ اس کا بیک بٹن ہے تو بوٹس پیس کی بات کی جائے تو اس میں کافی اچھی بوٹس پیس ہے ایک اہم جو ہیچ بیک گاڑی ہوتی ہے اس جیسی اس میں ہے سیٹنگ اور اس کے علاوہ اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ اس طرح فورٹی سکسٹی کی اس میں دو پارٹیشننگز بھی ہیں اور اس کو اس طرح آپ لٹا کے اس کے پر جدرہ مرضی سمان آپ لے کے جانا چاہے لے جا سکتے ہیں گاڑی میں دو آپشنز ہوتے ہیں ایک گاڑی میں یہ سٹپنی بھی مل سکتی ہے اس کے علاوہ گاڑی کے اندر کئی دفعہ یہ مختلف ویریٹس میں آتا ہے تو دوسرا یہ ہے کہ اس میں پینچر کی سارا پمپ اور یہ پینچر کیٹ وغیرہ سارا کچھ مل جاتی ہے گاڑی کے انٹیریل کی بات کی جائے تو میں یہ اندر بیٹھ کے دکھاتا ہوں آپ کو گاڑی میں کافی اچھی لیکس پیسنگ ہے گاڑی کی رائٹ سائیڈ پہ جائیں تو گاڑی میں یہ پوش سٹارٹ کا بٹر ہے دو کپ آلٹر دیئے گئے ہیں ایسی وینٹس ہیں ادھر چار پرانٹ کے اوپر ہیں گاڑی میں اس رائٹ سائیڈ پہ اگر جائیں تو ادھر دیکھیں انجن سٹارٹ پوش بٹن ہے یہ اٹریکشن کنٹرول کا بٹن ہے انجن آئیڈل کا بٹن ہے اور یہ فارورڈ کلوئیر کا بٹن ہے یہ تین اس کے اندر بٹن ہے گاڑی کے اندر یہ آٹو لائٹس کی سیٹنگ ہے آپ اس کو مینوول پہ بھی کار سکتے ہیں آٹو پہ بھی کار سکتے ہیں دوسری لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے یہ وائپرز کے کنٹرولز ہیں تھری سپوک سٹیرنگ ویل ہے اور جس میں کروم یہ سلور کی ٹریمنگ دی گئی ہے اور یہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کا ملٹی میڈیا کنٹرولز ہیں گاڑی کے اگر سامنے کی بات کی جائے تو گاڑی میں پری انسٹالڈ ایلی ڈی آتی ہے اور یہ دیکھیں محرون کلر کی بارڈر لائن دیئے گی ہے سلور بھی وارڈر ہے اس کا اور اس کے نیچے اور چار اس میں ایسی بینٹ ہے فرانٹ کے اوپر اگر دکھائے جائیں تو یہ دو اس سائیڈ پہ ہیں دو اس سائیڈ پہ ہیں یہ چار ایسی بینٹس ہیں اگر ڈیش بورٹ کی بات کی جائے تو ڈیش بورٹ اس کا تین سٹیپس میں بنا ہوا ہے یہ اس کا ٹاپ ہے یہ میڈ ہے اور یہ اس کا باٹم میں آ جاتا ہے میڈ باٹم والے پورشن کے اندر گئر لیور ہے گئر لیور لاک کا بٹن بھی ہے اس میں پارکنگ ریورس نیوٹرل یہ سب اس کے اندر سٹم ہے کلائیمنٹ کنٹرول اس میں دیا گیا ہے جو سمپل پاسو ہوتی ہے اس کے اندر کلائیمنٹ کنٹرول نہیں ہوتا کمپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو اس میں کافی کمپارٹمنٹ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میڈ میں ہے اس کے بعد ادھر ہے اس کے علاوہ یہ اس کی اس سیٹ کے نیچے بھی ایک کمپارٹمنٹ دی گئی ہے یہ دیکھیں یہ کافی اچھا فیچر ہے گاڑی کے اندر دو کپ آلڈر بھی دیئے گئے ہیں فرنڈ کے اوپر اس کے علاوہ اگر سیٹنگ کپیسٹی کی بات کی جائے تو گاڑی نارملی پانے بندوں کے لیے کافی اچھی ہے اور کافی کھلی گاڑی ہے دیکھیں اب میں فائیو نائن میری آئٹ ہے اور ماشاءاللہ میں کافی ایزیلی اس میں بیٹھا ہوں تو فائیو پرسن سیٹنگ کپیسٹی ہے اگر آپ چھے بھی بٹھانا جائیں تو اس کو بس اٹھانا ہی ہے اور آپ نے ادھر آگے بھی تیر بٹھا دینے ہیں فائیو پرسن سیٹنگ کافی اچھی سیٹنگ دیئے گئے ہیں اور اس کے اندر بھی یہ اسی طرح ہی میررز ہیں یہ دیکھیں اس میں بھی اس کے علاوہ اس میں یہ جو پوزیشن ہے ویسے نارملی گاڑیوں کے اندر ٹائم ادھر بتایا جاتا ہے لیکن یہ سیٹ ویلڈ کی علارم کی ہے اور یہ اس کے اندر لائٹس ہیں اس کے اندر تو یہ بیک میرر ہے اس کے اندر ادھر یہ لائن ایسسٹ کے لیے ریڈار لگا ہوا ادھر ادھر اگر دیکھا جائے تو یہ ایزرڈ لائٹس کے لیے گاڑی کی اگر فیول ایوریج کی بات کی جائے تو گاڑی اگر تو کمپنی کے حساب سے جائیں تو کمپنی تو یہ کلیم کرتی ہے کہ گاڑی چھبی سے اٹھائیس کلومیٹر پر لیٹر کرتی ہے لیکن پاکستان کی سڑکوں میں یہ ایوریج اچیو کرنا تو بہت مشکل بات ہے پاکستان میں یہ گاڑی اٹھارہ پندرہ اس ایوریج میں رہتی ہے اگر سٹی میں آپ یوز کریں تو یہ پندرہ سولہ کی ایوریج دیتی ہے اور اگر آپ اس کو لانگ پہ لے جائیں تو یہ اٹھارہ انہیں میکسیمم بیس تک چلی جاتی ہے یہ گاڑی تو فیول ایوریج بائز یہ گاڑی بہت اچھی ہے اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو اس کی پرائز کی بات اگر کریں تو یہ پاسو موڈا ایس اس وقت ساڑھے تئیس لاکھ رپے کی میری ہے اور جی جو ہے وہ ساڑھے چوبیس لاکھ رپے کی ہے ایک لاکھ کا ڈیفرنس ہے اس میں اور اس میں اتنا ہی ڈیفرنس ہے کہ یہ تھوڑا بہت اس میں ڈور ہینڈلز وغیرہ یہ کروم میں ہوتے ہیں فوگ لائٹس ہوتی ہیں یہ دو چار چیزوں کا ڈیفرنس ہے اور اس میں کوئی میجر ڈیفرنس نہیں ہے پاسو موڈا ایس اور پاسو موڈا جی میں اور ایک لاکھ کا ڈیفرنس ڈالا گیا ہے الائے ریم بھی ہوتے ہیں اس میں تو گاڑی کو بھی ہم سٹارٹ کر کے دکھاتے ہیں گاڑی گاڑی نارمل اسی طرح ہی آپ اس میں ایک اور جو چیز ہے آٹو ریٹریکٹیبل میررز جیسے ہی آپ گاڑی سٹارٹ کریں گے گاڑی کے میررز آٹومیٹک کھل جاتے ہیں تو دوسری جو آپ آٹومیٹک گاڑیوں کے اسے ڈیفرنس جو ہے ہینڈ بریک اس کے پاؤں میں ہوتی ہے تو آپ اس کو جس الکا سا پریس کریں گے تو اس کا بریک کا یہاں پہ نشان ہے یہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد اس کو ذرا چلا کر دیکھتے ہیں گاڑی ڈرائیو میں تو مجھے تو کافی اچھی لگی ہے کیونکہ میں اس کو کافی دنوں سے چلا رہا ہوں تو دیکھتے ہیں ابھی گاڑی کے اندر شور بلکل نہیں ہے جیسا پاکستانی گاڑیوں کے اندر ہوتا ہے شور کافی زیادہ تو اس میں وہ چیز نہیں ہے آپ کو باہر سے کوئیتنی نوائس وغیرہ نہیں فیل ہوتی ہاں یہ ہے کہ اس کے انجن کا شور ہے جب آپ اس کو بوسٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو انجن کا پتہ چلتا ہے یہ اس کے میٹر میں دیکھیں اس میں ایکو موڈ بھی ہے سپورڈ موڈ بھی ہے اور سپیشل موڈ بھی ہے سپیڈ 180 کلومیٹر پار آور کے حساب سے جاتی ہے یہ لیکن میں تو اس کو میکسیمم تقریباً 150 تک لے کر گیا ہوں گاڑی اچھی ہے اس کے فیچرز اچھے ہیں اور فیول ایوریج وائز کافی اچھی ہے صرف ایک یہ ڈراؤ بیک ہے کہ اتنی بڑی گاڑی اگر آپ لیں گے تو اس کے اس میں آپ کوئی اور ڈا سٹی وغیرہ بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو فیول ایوریج چاہیے تو وہ پاسو موڈا سے یہ آپ کو ملے گی سکتے ہیں لیکن سکتے ہیں لیکن سکتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ اس گاڑی کا ریویو کریں ہمیں پتہ چلے گا کہ اس گاڑی کی آج کا ڈیمارڈ ہے اور اس کا ریویو کرنا چاہیے گاڑی میرے لحاظ سے کافی اچھی ہے گاڑی کھلی ہے ہینڈ سپیسنگ لیک سپیسنگ اس میں کافی بہتر ہیں مجھے تو یہ گاڑی کافی اچھی لگیا ہے فیول ایوریج کی لحاظ سے بھی اچھی لگیا اور صرف ایک ہی ڈراؤ بیک ہے کہ اس کی پرائز کچھ زیادہ ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیا تو اس کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اگر آپ کو مل سکے اگر آپ کو مل سکے